ایک اونٹ جنگل میں چلا جاتا تھا اس کی مہار زمین پر گستی جلی جا رہی تھی ایک جوہے نے اسے دیکھا تو دل میں کہا اس کو یوں کھلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے اس کی مہار تھام رہنا چاہیے تاکہ یہ شتر بے مہار نہ کہلائے پس اس نے دوڑ کر اس کی مہار موں میں لے لی اور آگے آگے روانہ ہو کر چل پڑا اونٹ نے بھی اسے مزاق کیا اور پیچھے پیچھے بے تقلق ہو لیا اونٹ نے تجاہل آرفانہ سے پوچھا اے میرے رہبر تو اس قدر ڈر کیوں گیا چوہے نے شرمیندگی سے کہا بھائی یہ پانی دیکھ کر میرا دل تہل گیا ہے اونٹ نے کہا نہ تو ڈر ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں کہ پانی کتنا ہے اونٹ دریا میں چلا گیا اور چوہے سے بولا آجا پانی تھوڑا ہے دیکھ میرے زانوں تک نہیں ڈوبے تو کیسے ڈوب سکتا ہے چوہے نے کہا واہ بھائی تم مجھے گرک کرنا چاہتے ہو جو پانی تیرے زانوں تک گہرا ہے وہ میرے سر سے سو گز اونچا پہنچے گا اونٹ نے تن سے کہا چوہے واہ اسی برتے پر تم میرا پیشواب بنا ہوا تھا آئندہ دعویہ ہمسری اپنے جیسے چوہوں سے کرنا نہ اونٹ کے موں لگنا چوہے نے کہا میری توبہ آئندہ ایسی جورت نہیں کروں گا اب خدا کے لئے مجھے پار اتار دے اونٹ کو رحم آ گیا بولا کہ آ میری بیٹ پر بیٹھ جا تیرے جیسے لاکھوں جوروں کو پار اتار سکتا ہو مولانا رحمت اللہ فرماتے ہیں جب تم بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو رائیت بن کر گزارہ کرو اور حدمت گزارے سے عزت حاصل کرو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چانل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی